کوٹ مومن پولیس نے لیکچری گاڑی میں فہاش حرکات کرنے والے جوڑے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اسلام آباد لاہور موٹر وے پر چلتی گاڑی میں نازبہ حرکات کرنے والے جوڑے کی میڈیو وائرل ہوئی جس سے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مقدمہ موٹر وے پولیس افسر خضر حیات کی مدیت میں درج ہیا گیا ہے خیدر علیات نے پولیس کو بتایا کہ جوڑا گاڑی میں فہاش حرکات کر رہا تھا اور یہ واقعہ ان کی ایریا میں ہی پیش آیا انہوں نے مزید بتایا کہ گاڑی بلو ایریا کے دانش نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ ہے جبکہ مقدمے میں خاتون کو بھی ملزم ٹھرایا گیا ہے فہاش حرکات کا یہ مقدمہ زیند دفعہ 294 میں درج کیا گیا ہے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد وائرل ہو گئی جس پر لوگوں نے شدید تنقید کی وظاہر یہ ویڈیو اپتدہ میں ایک ٹوٹر صارف نے شیئر کی تھی جسے اس نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا لیکن اس سے قبل ہی لوگوں نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی واضح رہے کہ یہ ویڈیو پاکستان میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی جس سے ملک و قوم کی بدنامی ہوئی